تو سب سے پہلی چیز جو ہے ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے فضر کا وقت فضر کا وقت سٹار ٹائم کب ہوتا ہے فضر یعنی کہتے ہیں جو بھور ہوتی ہے ڈان بولتے ہیں انگلیش میں یا ٹویلائٹ بولتے ہیں آپ دیکھیں گے اسٹ کی طرف جس طرف سے سورج اکتا ہے تو آپ کو ایک لائٹ دکھائی دے گی سورج کے اگنے سے پہلے تو اس کو کہتے ہیں فجر یہ ہے کہ آپ جب صوبہ ادھر سے دیکھیں گے تو ادھر اندھیرے سے ازالہ فٹکے نکلتا ہے یعنی ہم اس کو ہندی میں کہتے ہیں پو فٹنا بھور بھی کہتے ہیں تو یہ دو ترقی ہوتی ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خود ایک فضر القاضب یعنی جھونٹی فضر ہوتی ہے اس میں جو لائٹ ہوتی ہے وہ ورٹیکل ہوتی ہے یعنی سیدھی جیسے کھڑی لائٹ ہوتی ہے جو ایسٹ سے نکلتی ہے اور ویسٹ کی سائیڈ یعنی جیسا کہ یہاں پہ آپ کو دکھ بھی جائے گی اور یہ تھوڑی دیر کے لئے ہوتی ہے اور اس کے بعد واپس اندھیرہ ہو جاتا ہے تو یہ اصل فضر نہیں ہوتی اس کو فضر القاضب کہتے ہیں یعنی یہ جھونٹی فضر ہے اصل جو فضر ہوتی ہے اس کا ٹائم جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے جب ہوریجونٹل لائٹ ساؤت سے نورت کی سائیڈ میں فیلیوی لائٹ آپ کو ایسٹ میں دکھائی دے گی جیدر سے سورج طول ہوتا ہے اس کے بعد یہ جیسے ہی دکھائی دیتی ہے فضر کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کو فضر السادق کہتے ہیں یعنی یہ سچی فضر ہے اور اس کے سرو ہوتے ہیں یہ جیسے ہی دان دیکھتی آگ کو اس کو ٹوی لائٹ بولتے ہیں یہ جیسے ہی دیکھتی ہے فضر کا ٹائم سرو ہوتا ہے سہری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے جو بھی انسان روزہ رکھ رہا ہے اس کے لئے یہ لاسٹ ٹائم ہے اس کے بعد جو کچھ بھی کھائے گا اس کا روجہ نہیں ہوگا پھر فجر کا جیسے ہی ٹائم ادھر سے شروع ہوتا ہے آپ انہی نماز شروع کر سکتے ہو اور یہ ہے اس کا سٹارٹنگ ٹائم ابھی اینڈ ٹائم کو ڈسکس کرتے ہیں تو سورج نکلتے ہی یہ فجر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے یعنی سورج کی ایک ہلکی سی ہلکی سی کور بھی اگر باہر آ جاتی ہے تو وہ اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے فجر کا اور سورج نکلنے سے پندرہ سے بیس منٹ تک نماز پڑھنا آرام ہے یہ بقاعدہ حدیث میں موجود ہے اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جو ہے وہ شیطان کی سنگوں کے بیچ سے نکلتا ہے تو اس لئے اس ٹائم پہ نماز پڑھنا منع ہے